اسلام علیکم سٹوڈینٹ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں نائت کلاس بائیولوجی کے اگر آپ نے پورا سال نہیں پڑھا تو یہ صرف ویڈیو دیکھ لیں چند ہی ایک دو دنوں میں تیاری کر کے آپ اچھے نمبر لے سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ آپ پاس ہوں گے جاندارو کا سائنسی مطالعہ کیا جاتا ہے فیلیکس کمیسٹریہ بائیولوجی بائیولوجی میں پودو کے سائنسی مطالعہ کہتے ہیں بانٹنی مایکرو سکوپ کی مطالعہ کیا جاتا ہے ہسٹرولوجی کے مشہور آلو کتاب ہے عبدالرحمن صاحما کی جاببن حیان پیدا ہوئے عراق میں آل قانون فی مطلب کا قانون ہے بونالی سینہ کا یہ آپ نے تیس سے چالیس یا پچاس ایم سیکیوز ہیں یہ صرف یہ یاد کر لیں اور شارٹ کوشن اور آپ کو میں لونگ کوشن یہ سب اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں ڈینگی فیور پھیلتا ہے ایڈیس مچھر سے کلاس فائزیشن کی بنیادی ایک آئی ہے سی پی شیئر ایلیمنٹ کی کل تداد ہے سولہ پہلی پاکستان کا قومی جانور ہے چکور اور کون سا پلازما ممبرین کا جزو نہیں ہے ڈین نے جینز میں تبدیلی کڑھاتی ہے میڈیشن تقریبا سارے اجزائم ہوتے ہیں پروٹین سے لاک اینڈ کی مادل پیش کیا ہے ایمل فیشز نے فوٹو سینٹس کے دوران بننے والی ہائی پروڈیکٹ ہے اکسیجن پودو میں مایکرو نیوز کی تداد ہوتی ہے دس کون کے جمنے میں مدد دیتی ہے کیلشیم ویٹمنٹ سی کی کمی سے بیماری ہوتی ہے تندلا اس کے بعد شارٹ کوشن ہے جی پیٹرنالوجی سائٹرنالوجی میں فرق بائیوڈیویسٹری میں کمی ہائپو تھیلز کیسے تیار ہوتے ہیں مایکروسکوپی کیا ہے مایکرو اور مایکرو مالیکول میں فرق سیلوال سیل میبرین کیا ہوتی ہیں فارمنگ فوٹو سیٹس کی تریب کریں مایکروسکوپ کی ریزلنگ پاور سے کیا مراد ہے بائیوڈیویسٹری کو تین حصوں میں تقسیم کریں ریبوسوم کی ساخت بیان کریں سرسوں کے پودے کا حیاتی نام بیان کریں اور ڈیویزن اوموسون میں فرق بیان کریں سیمپل ٹیشو کیا ہوتے ہیں سوڈیم پوٹاشیم پامپ کی تریب کریں بائیوڈیویسٹری اور ہارٹ سپارٹ میں فرق بیان کریں کلاسفائزیشن کے مقاصد ہو گئے اور قرین ٹینشن تھیوری کی تریب کریں ایروبیک اور این ایروبیک میں فرق لو کیمیا سے کیا مراد ہے یہ آپ نے اچھی طرح شارٹ کوشن کابل کر لینے ہیں لب دب سے کیا مراد ہے صرف چھاسٹھ آپ نے شارٹ کوشن دیکھنے ہیں ڈائیریا کیا ہے میدے کے السر کی وجوہات اور مایکرو نیوٹیشن سے کیا مراد ہے آٹوٹرافز اور ہائیڈروٹرافز سے کیا مراد ہے سٹرول اور ڈائیسٹرول سے کیا مراد ہے کہت کسے کہتے ہیں اس کی بری وجوہات اس کے بعد آتے ہیں ہمارے لونگ کوشن صرف آپ نے دس سے پندرہ یہ صرف لونگ کوشن کر لینے ہیں بائیولوجی سے منسلک چار پیشو کی وجہات کریں سیس کے مدان میں مسلمان کا کردار بیان کریں بہت زیادہ اہم ہے خون کے ریڈ بریئر سیل کام بند ہیں ان کی ساخت بیان کریں اور درجہ زیل پر نوٹ لکھیں بلیڈ کیلسیم اور تھیلسیمیا کیا ہے یہ آپ نے صرف چودہ لونگ کوشن کرنے ہیں جانداروں کے کیلشیم اور آئرن کی امیت بیان کریں فٹلائزر کی حمیت لکھ سنات بیان کریں انسان میں جگر کے افوال بیان کریں انجزائم ان ایکشن کی رفتار پا کون سے وقتر اثر انداز ہوتے ہیں انجزائم کا مفتلک سنتو میں کیا ہوتا ہے مائٹوسیس اور میوسیس کے درمیان فور فرق بیان کریں اور وائرس کو جانداروں بے جان کے تیانتر سابر کی جاتا ہے سٹوڈنٹ آپ نے اچھی طرح ان کو ریڈ کر کے اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں